مرزا محمد شفاق صاحب مرزا محمد شفاق صاحب مولانا کے انتقال کی وجہ سے بہت بڑا خلاف پیدا ہوا ہے جس طرح کی محبت اہل بیت کا وہ ثبوت اپنی خطابت میں اور اپنی زندگی میں دیتے تھے وہ اپنی آپ مثال رہا ہے تناہی میں اکیلے بیٹھ کر حضرت میرانیز کے مرسیوں کو پڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی عظیم شہادت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے ابھی میری ملاقات ان سے ایک دن قبل ہوئی اس کا علم بھی نہیں تھا کہ ایک دن بعد میں ان کی تشیئے جنازہ میں شریک ہوں گا ابھی انتقال سے تقریباً آدھا گھنٹے قبل میری بعد برادر عزیز مولانا اجازہ ابباس صاحب اجازہ تھر صاحب سے ہوئی اس وقت تک بالکل صحیح تھے ٹھیک تھے ذرا سی بھی کوئی طبیعت ایسی نہیں تھی کہ جس کے لیے کہا جائے کہ مولانا کے انتقال ہو جائے گا لیکن چل لمحات میں اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر گئے میں گرافک ایجنسی کے ذریعے یہ پیغام بھی آپ سے بھی حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آل انڈیا شیعہ پرستن لا بولڈ کا اجلاس عام جو اٹھائیس جولائی کو لکھنوں میں ہونے والا تھا وہ پروگرام وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ظاہر ہے صدر محترم ام محترم خطیب الارفان آلی جناب مولانا مرزا محمد شواق صاحب قبلہ کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے یہ اجلاس ملتوی ہو گیا ہے اور اتواری کے دن دن میں دس وجہ ان کے سیوم کی مجلس سید الملت حال میں منقد ہوگی آپ حضرات سے شرکت کی گزاریش ہے دوسرے مومنین کو بھی باخبر کر دیجئے گا بالخصوص جو علماء زاکرین شورا تشریف لانے والے تھے اجلاس عام میں آل انڈیا شیعہ پرستن لا بولڈ کے ان سے گزاریش ہے کہ وہ اجلاس عام میں شرکت کی غرض سے ابھی تشریف نہ لائیں انشاءاللہ محرم بات جب اعلان ہوگا تب آپ حضرات تشریف لائیے گا اس اجلاس میں ویسے مجلس میں آپ حضرات تشریف لانا چاہیں تو ضرور تشریف لائیں